بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہاپ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے تقریباً صبح کے سات بجے تھے اور ہم گھر سے نکال آئیں ہسپٹل کیلئے آٹھ بجے جب ہسپٹل پہنچے تو ہایا کو آج لگنا تھا بلڈ بلڈ تو خیر ہم نے ایک مہینے پہلے ہی جمع کروا لیا تھا کیونکہ ڈیلیسز کے دوران جو ہے نا بلڈ لگتا ہی رہتا ہے مہینے میں ایک بار تو بلڈ کی پھر سے کمی آگئی ہے تو بلڈ جمع ہوا تھا پھر ابھی جو ہے نا آج ہم نے بلڈ کا ٹیسٹ دیا کروس میں گیا ہوا ہے کروس کے بعد جو ہے نا چار گھنٹے بعد ہی بلڈ آئے گا اور پھر جو ہے نا ڈیلیسز ہوگا اسی میں پھر بلڈ بھی لگ جائے گا تو نو بجے کے قریب ہم آگئے تھے ہوتل ناشتہ کرنے کیلئے کیونکہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہوا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہسپٹل سے ہم فری بلکل نہیں ہوتے اور بس بوکھیں ہی وہاں بیٹھے رہتے ہیں خیر یہ بلڈ ہم نے جمع کروایا تھا تو بلڈ آ چکا ہے اور اب جو ہے نا ہیا کو ڈیلیسز ہو رہا ہے تو ڈیلیسز کے دوران بلڈ لگ چکا ہے اب میں یہاں پہ ویٹ کرنے کیلئے بیٹھیں ہی ہیا کا اور میری کچھ دوستیں ہیں میرے ساتھ جو اپنے پیشنٹ کو لے کر آئی ہوئی تھی اور ان کے بھی بلڈ لگنا تھا وہ لگوال گیا اور پھر رات کے تقریبہ نو بجے کا ٹائم ہے نو بجے ہم فری ہو گئے اب یہاں سے میں گھر پونچوں کی تو دس بج جائیں گے اتنی کوئی تھک جاتی ہوں نا صبح سے رات تک اگر میں ہسپٹل میں گزار دوں تو پھر جو ہے نا ویلوگ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ میں وہی پہ بیٹھی ہوتی ہوں آپ لوگ چاہے تو پھر میں بس وہی کی روٹین آپ لوگ ساتھ شیئر کر لیا کروں گی خیر ہم گھر گئے آرام کیا یہاں ہو جاتا ہے یہ سیزن کے جو ہے نا خجوری لے کر آئے ہیں یہ میں نے مانگے تھے ان سے بھر یہ لے کر آئے ہوں بھر یہ لے کر آئے ہوں بھر اب اس کو جو نا اچھے سے واش کرنا اور یہی علوچے ان کو بھی واش کرنا اس کو فریزر میں ہم نے رکھا تھا جو فریز ہوگا اس کو بھی واش کرتے ہیں اور اس میں سے جو نا مجھے لگ رہا ہے جو اس طریقے سے ہیں انہیں میں نکال دیتیوں نا ایسے تو ہم نہیں کہا سکتے فراد تو مکس دے دیتے ہیں نا اب میں ایسے اچھے ایسے واش کر لیتے ہیں میرا خیال ہی کسی ڈیپ برطن میں رکھ لیتی ہوں تاکہ جو ہے نا یہ تھوڑی در پڑے رکھا ہی ہیں اس کو دوسرے برطن میں ڈال دیتے ہیں دونوں کو لے جا کے نا واش کر لیتے ہیں 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 کیا کر رہی ہو چھاپ چھاپے دھو رہی ہے یہ دیکھا زویا جو ہے نا یہاں پہ متن کا گوش فریز ہے یہ دھو رہی ہے چھوڑا اچھا ہے تم دھوتی رو زویا جو ہے نا متن کا سالن بنانے لے گی تھی لیکن اچانک سے جو ہے نا ہمارا پروگرام چینج ہو گیا وہ اس وجہ سے کہ میری آپ ہی آگئی تھی ہمارے گھر اپنے بچوں کے ساتھ اور پھر میں نے جلی سے یہاں پہ متن کا کورما بنا لیا مطلب بریانی کے لئے اور بریانی کے جو رائے سے وہ بوائل ہونے کے لئے میں نے رکھ لیا ہے اور یہ جو یخنی ہمارے پاس تھی اسی میں میں نے چاول کو بوائل ہونے کے لئے رکھ لیا ہے اس سے بہت ہی مزے والا ٹیسٹ آتا ہے بچوں کو بریانی بہت زیادہ پسند ہیں تو امی نے مجھ سے کہا کہ بریانی بنا لو تو میں نے بھی سوچا چلے بنا لیتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر والوں کو بھی کافی دل شاہ رہا تھا عید میں بنائی تھی بیچ میں ایک بار بنائی تھی تو کافی سپیس آگیا تھا آج میں نے سوچا چلے بنائی لیتی ہوں اور زیادہ تیر ہمارا ٹائم جو ہسپٹل میں ہوتا ہے اس لئے میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا اور وہاں سے جب آتی ہوں کافی تھکی ہوئی ہوتی ہوں تو خیر یہاں پہ بچوں کے لئے میں نے برین سب نہیں کھالی تھی بہت مزے کی تھی یہ فائنل لوگ ہے ساتھ میں میں نے رائطہ بھی بنا لیا تھا اور میری آپی کے حزبن ہوتے چائنا میں اور جب وہ آ جاتے ہیں دو تین مند کے لئے یہاں گھر رہنے کے لئے تو پھر میری آپی اور بچے نہیں آتے ہماری گھر پہ اب وہ واپس سے لے گئے ہیں تو آپی اس لئے رہنے کے لئے آ گئی ہیں اور دوسری سسٹر بھی اسی گھر میں ہوتی ہے دونوں کی ایک گھر میں شادی ہوئی ہیں میرے تائے کے گھر پہ ان کے حزبن ابھی یہی پہ ہیں اس لئے بچوں جو ہیں وہ نہیں آئیں خیر ان کے حزبن بھی جب چلے جائیں گے تو پھر وہ بھی آ جائیں گی ہمارے گھر کچھ دن رہنے کے لئے تو یہ ہے ہمارے مزیدار سے بریانی کا فائنل لک اور یہ بہت زیادہ مزید کی بنی تھی میں نہیں بول رہی ہم بھائی کی جب گھر والے بول رہے ہیں اور دیکھنے سے بھی لگ رہی ہوگا کیونکہ یہ جو ہے نا لنچ ٹرائم پہ ہی ختم ہو گئی تھی شکر الحمدللہ ایک چیز کافی دن بعد بنتی ہے نا تو ویسی وہ پھر زیادہ مزید کی لگتی ہے تو خیر ہمیں جو ہے نا انچوالا کل پھر جانا ہے ہوسپٹل اور اسکل ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے نا ویک میں ہمیں تین سے چار بار جانا پڑتا ہے ویسے در ڈیل ایسیس کے لئے ہم لوگ دو باری جاتے ہیں اب آپی بھی آ گئی ہیں تو میں نے سوچے چلے آپی رات رکھیں گی تو نیکس ٹی پھر جو ہے نا آپی کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور یہاں پہ میں فائنل لک دکھا رہی تھی بریانی کھا یہ گئی آئس کریم پاٹی ہو رہی ہے ہاں بی بھی آنی نظر آ رہی ہے تمہیں اور یہ حیاء نے میرے لئے مانگوائی ہے ویسے بچے کے لئے مانگوائی تھی پر میرے نصیب بھی تھی مجھے پھر ہو گیا تھا تو میں نے نہیں کھانی تھی نا لیکن اب میں نے دیکھا تو میرا دل چاہا اور بچہ تھا نہیں تو میں نے سچو چلے میں کھا دیتی بسم اللہ رہاں بھین ڈیر می کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کھانے کو تریب کرو سب ایک سا ایک تھم نیل چلو بی بی کو تو چھوڑو سا ہی آہ میجیشا چھا لگا سکھا لگا گریمی ایس ٹائم لائٹ نہیں ہے نا لائٹ آ جاتی ہے نا پھر میں چائے بناوں گی ابھی چار بج رہے پانچ بجے کے بار کری بناوں گی پھر دسکٹ یہ مانگوائی ہے کیک پڑے ہوئے تھے نا گھر میں ابو لے کر آئے تھے رکھیں وہ اچھا آپ ہی بھی مانگ رہی ہے وہ ہسپٹل جائیں گے تو وہاں کھا لیں نا آپ ہی بھی ہمارے سا جائے گی نا کل پھر جانا ہے ہسپٹل اس میں میں چارجن کی تھی اچھا پائپ تک یہ جو ہے نا پھول ہوتا ہے دیکھو کتنا مسینہ آ رہا ہے پکڑو اپنی فیس پہ پکڑو فیس پہ پکڑو مجھے دکھاؤں ابھی آپ پکڑو میں جاؤں جا کدھر جا جائے باہر نہیں جاؤں بس ہم نہیں کی لئی اپنی ناج ٹھفٹی سیون چارجنگ ہے اس میں ہنڈرڈ چارجنگ میں نہیں کی تھی ان کے پپا لے کر آئے تھے چائنا سے ہاپی اور زاکی سب بیٹھے ہیں باہر چارپائی میں تو وہ میری کھانی سے کچھ انہی مجھے کی کوئی ہوا دے رہا ہے نا انہی مجھے کی اچھا لگ رہا ہے اتنا دور سے میں نے پکڑا ہوا ہے نا تو اتنی اچھی ہوا دے رہا ہے یہاں سے ابھی سے دیکھو بچوں کو چیخ رہے ہیں بھائی یہ ذات لگا ہے پھر میں جاؤں گی کچھن میں بھی چائے بنائیں اسے رکھ لیتی ہوں پھرو گیا پھرو گیا پھرو گیا پھرو گیا پھرو گیا چائے بنائیں کیلئے اور بھائی جو ہے نا گرم گرم ساموسی لے کر آئے ہیں میری اپی کو بہت پسند ہے اور اہائیہ کو بھی تو خیر یہ جو ہے نا اچھا میں واش روم میں تھی تو واش روم کے سلیپ پہ جو ہے نا میں نے چوڑیاں رکھ لی تھی پھر میں بھول جاتی تھی ہمیشہ اٹھانا تو میں نے سوچے چلے سے ہاتھوں میں ہی پہن لیتی ہوں اور جب میں کبٹ کے پاس جاؤں گی تو اتار کر رکھ لوں گی کیونکہ بہت گرمی ہے ساموسی بچا کے رکھ لیا ہے کیونکہ امی ابو سو رہے ہیں امی کی طبیعت خراب ہے میری امی کا پھر سے ہو گیا سینہ جا یہاں پہ میں نے چائے جو ہے نا اپنے لیے اپی کے لیے ہائیہ کے لیے نکال دیئے ہیں باقی جو ہے ہمارے گھر پہ امی ابو چائے پسند کرتے ہیں بھائی کو بھی نہیں پسند بھائی نے کہا میں ایسی ساموسا کھا لوں گا اور زویا بھی جو ہے نا ایسی ساموسا کھا لیتی ہیں بھائی نے بچوں کو پیسے ہی دیا آپ لوگ جاؤ اپنے لیے فرائز لیا ہو کیونکہ بچے بھی چائے نہیں پسند کرتے ہیں کبھی کبھی کرتے ہیں تو کبھی نہیں کرتے ہیں خیر یہاں پہ جو ہے نا اب میں چائے لے کے جا رہی ہوں روم میں بسکٹ تو ہم نے منگوالیا تھے لیکن نچانک سے بھائی ساموسے لیا ہے تو مزہ آ گیا تھا یہاں میرے ماشاءاللہ سے سارے بہن بھائی بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں اور میں جاتی ہوں کچن میں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں یہ ویدر بھی دکھا دیتی ہوں امی کی طبیعت خراب ہے آپ لوگوں نے میری امی کے لئے دعا کرنی ہے اللہ پاک میری امی کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین سو مآمین کیونکہ ان کا سینہ جام ہو جاتا ہے نا پھر بہت زیادہ برا حال ہوتا ہے مجھے ہسپٹال آنا جانا ہوتا ہے پھر ہیا کو لے کر امی کو لے کر تو میری لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو خیر یہ سو رہے ہیں یہاں پہ اور یہ جو مون ہے اسے جو ہے نا بلو مون کہا جا رہا تھا تھوڑا سے میں نے کلپ بنا لیا تھا آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے کے لئے بہت حسین خوبصورت لگ رہا تھا بلو تو نہیں تھا لیکن شائننگ بہت زیادہ ویلوکینڈ یہاں پہ کرتی ہوں آئی ہاپ آپ کو میرے آج کی ویلوک پسند آیا ہے ایسا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ